پاکستانی صحافت جنہیں پاکستانی صحافت کا سیتون قرار دیا جا سکتا ہے ان اداروں کے بارے میں میں آگے چل کر بات کرتا ہوں لیکن پہلے یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انیس س سنتالس میں قیام پاکستان کے وقت اس علاقے میں صرف چار ایسے اخبارات تھے جو یہاں پہ شائع ہوتے تھے ان میں پاکستان ٹائمز زمیندار نوائے وقت اور سیول ملٹری گزٹ نام کا یہ اخبارات اجرائے تھے قیام پاکستان کے بعد جو اخبارات اور پبلیشرز پاکستان چلے آئے یعنی کہ انڈیا کا جو لوگ انڈیا چھوڑ کے پاکستان آئے ان میں جو اخبارات اور پبلیشرز آئے ان میں سرے فرست ڈاؤن اخبار پھر مارننگ نیوز پھر جنگ اخبار اور انجام اخبار ان کے مالکن یہاں آگئے تھے یہ اخبارات پہلے سے چھپتے تھے لیکن یہ ان علاقوں میں چھپتے تھے جو انڈیا کا حصہ بن گئے پاکستان میں پھر انہیں شفٹ ہونا پڑا قائد اعظم کی خواہش پر ڈاؤن اخبار پر فراشی سے نکالا گیا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سال دو ہزار تک ملک بھر میں تقریباً پندرہ سو اخبارات اپنا وجود رکھتے تھے اور ڈمی اخبارات کی تعداد ملا لی جائے تو وہ بہت زیادہ تھے تین ہزار چار ہزار کے قریب تھے سال دو ہزار تک صرف سرکاری ٹی وی اور ریڈیو تھا پھر پرائیوٹ میڈیا آ گیا دو ہزار آٹھ تک نوے چینلز آ گئے اور اب تو چینلز کے تعداد ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے ایک زمانے میں انیس سو ترینوے سے ستانوے تک کے لیٹرہ کے مطابق تین ہزار دو سو چوالیس اخبارات تھے جن کے تعداد انیس سو ستانوے تک بڑھ کر چار ہزار چار سو پچپن ہو چکی زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے تھا پنجاب میں زیادہ اخبارات کے ڈیکلریشن تھے اور چھپتے تھے دیگر صوبوں میں بھی آ گئے ہیں دو ہزار نو دس تک ساٹھ لاکھ لوگ اخبارات و جرائت پڑھتے تھے مطابق اندازہ تھا اور اب جو اندازہ ہے وہ آٹھ سے دس کروڑ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں جو مختلف میڈیا پر آتے ہیں پاکستان میں ویسے تو جو چار بڑے ادارے ہیں ان کا سب کو معلوم ہے میڈیا ہاؤسز جن کی خدمات ہیں جنہوں نے مشکل وقت دیکھا ہے جنہوں نے نام بھی کمائیا مال بھی کمائیا ان میں ڈان ہاؤس ہارون فیملی ان کے علاوہ نوائیوہ گروپ کا نظامی خاندان اور جنگ گروپ کا میر خاندان اور بزنس ریکارڈر گروپ کا زبیری خاندان یہ چار بڑے موسر ادارے اور میڈیا ہاؤسز ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار بھی فرہم کیا مختلف سٹیشنوں سے اخوارات اور جرائد میں نکالے اور طویل عرصہ ہو گیا ہے ان کو کہیں دہائیوں پر ان کی اشارت ہے اور انہوں نے انگریزی اردو صحافت کی ہے اور اس کے بعد ٹی وی چینلز بھی لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام کمائیا ہے اور اپنی حیثیت اور ساکھ بنائی رکھی ہے پھر ای پی ای نیس اور سی پی ای نی میں بھی انہوں نے اپنا ہولڈ رکھا اور انہوں نے پاکستان میں بہت سارے نئے ایسے صحافی مطارف کرائے جو آگے چل کر خود مالکان بن گئے انہوں نے اپنے اخوارات اور جرائد نکالے ان کے علاوہ دیکھا جائے تو ایک دور تھا جس میں مجیب الرمان شامی تھے زیاد شاہد تھے علیاء شاگر تھے اس طرح کے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اپنے اخوارات نکالے زیاد شاہد نے پاکستان اخوار نکالا پھر ان کا بھٹی صاحب سے جگڑا ہو گیا بعد میں انہوں نے اپنا اخبار خبریں سے نکالا اور خبریں پھر ایک گروپ بنا اور خبریں گروپ سے پھر بہت سارے لوگ بابستہ ہوئے اسی طرح مجیب الرمان شامی صاحب زندگی میگزین ان کی پہچان رہا پھر وہ پاکستان اخبار کے مالک بن گئے اور ماضی میں چلے جائیں تو آگا شورش کشمیری علطاف حسن قریشی صلاح الدین تقویر اور پھر امت یہ سب نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں اسی طرح اگر آپ کچھ جائیں پیچھ جائیں تو پھر آپ کو ایکسپریس گروپ نظر آتا ہے سلطان اللہ خانی نے بزنس سے صحافت کا سفر کیا اور اس کے بعد پھر آپ بہت سارے گروپ آ چکے ہیں جس میں بہت سارے فصلی بٹیرے بھی ہیں اور بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جنہوں نے صحافت اور میڈیا کو اپنا جو ہے وہ اس کی آر لے لی اور اس میں اپنے بزنسز کو چمکایا یا اپنے بزنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا کا سہارہ لے لیا جس میں آج کل آپ کو بہت سارے ٹی وی چینلز اور اخبارات مل جائیں گے ماضی میں صحافت اصولوں کی بنیاد پر ہوتی تھی جنرلزم اخلاقیات کی بنیاد پر ہوتا تھا اخلاقی اقدار کی بنیاد پر ہوتا تھا اب جنرلزم میں کمرشلزم ہاوی آ چکا ہے اور بہت سی شکایات ہو چکی ہیں اس لیے لوگ پرنٹ میڈیا سے اور الیکٹرونک میڈیا سے کافی رغبت رکھنے کے بعد آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں یہ ان کی تعداد میں کمی آئی ہے اور سوشل میڈیا کے طرف لوگوں کا رجحان ہو گیا ہے ہر دور میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں لیکن دنیا بھر میں پرنٹ میڈیا سب سے زیادہ محصر ہے اور آج بھی اس کی اپنی حیثیت ہے جو مسلمہ ہے پھر الیکٹرونک میڈیا آیا پرائیوٹ ٹی وی چینلز آئے اور اخبارات اور جرائد اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے طرف لوگ چلے گئے میڈیا کے ذریعے لوگوں نے شعور بیدار کیا آگاہی دی لوگوں کے اوپر مقدمات بھی بنے لوگوں نے کوڑے بھی کھائے پاکستان میں صحافت کے اوپر پابندیاں لگتی رہی ہیں ایک سو اسی ملکوں کی ریٹنگ جب جاری کی جاتی ہے تو پاکستان ازادی صحافت میں ایک سو انتالیس میں نمبر پر آتا ہے یعنی سو ملکوں میں بھی نہیں آتا اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں صحافت کتنی مشکل ہے صحافت میں اگر میڈیا میں صرف اخبارات جرائد ٹی وی ریڈیو ہی نہیں آتا بلکہ نیوز ایجنسیاں بھی ہیں اس میں آپ کا تھیٹر بھی آ جاتا ہے اس میں آپ کا سینما بھی آ جاتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ میڈیا کے ذرائع ہیں ان کو پروموشن ملنی چاہیے پاکستان میں بیالیس سال تک تو انڈین فلموں پر پابندی لگی رہی بین کیا گیا پھر پاکستانی فلمیں بننا شروع ہوئی پھر پاکستان کی فلموں پر بھی پابندی لگنا شروع ہو گئی سینسر سے کلیر ہونے کے باوجود پہلے تو بہت سخت سینسر ہوتا تھا یہ ایک الگ بات ہے ہسٹری اس پر کس وقت بات کریں گے کہ فلموں کی کیا صورتحال ہے تھیٹر کی کیا صورتحال ہے لیکن جو آج میں نے اپنے میڈیا کی صورتحال بتائی یہ پاکستان میں صحافیوں کو کسی طرح مشکلات کا سامنا رہا ہے ایک زمانہ تھا کہ بڑی مشکل تھی ڈیکلریشن حاصل ہوتا تھا ڈیکلریشن حاصل ہونے کے بعد مسائل الگ ہوتے تھے پھر ایک سینسرشپ تھی آج بھی اقوارات و ٹی وی چینلز پر سخت دباؤ رہتا ہے سرگاری اشتہارات کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور پاکستان میں اشتہارات کا اگلیور ہے جسے ہمیشہ حکمران اور حکومتیں اپنے حق میں استعمال کرتی ہیں پاکستان میں صحافت پر کیا کیا مشکل وقت رہے ہیں کس نے جیلیں کٹی ہیں کس نے تحریکیں چلائی ہیں کس نے مقدمات کا سامنا کیا ہے کس کس کے حوار اور میڈیا آفسز بند ہوئے ہیں یہ ایک لمبی تاریخ ہے اس پر پھر بات کریں گے آج اتنا ہی بتانا تھا کہ صحافت کے چار بنیادی مضبوط ستون پاکستان میں کون سے ادارے ہیں آپ ان اداروں کی پولیسیوں سے خلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی تاریخ ہے اور طریل جد جہد ہے اس کو ماننا پڑے گا بہت شکریہ